پلکوں پہ کیا تیری چاہت ہے اے پنگا نہیں لینا مٹی میں ملا دوں گا مرد 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 دوستو نبے کے دسک میں ایک سمائے ایسا بھی رہا جب مثنچا کربرتی کی ایک سال میں پندرہ سے سولہ فلمیں تک ریلیج ہو جاتی تھی مطلب اون این ایبریج اس سمائے ان کی لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں کوئی نہ کوئی نئی فلم جرور آتی تھی اور اس ٹائم پر آئی مثن دا کی ان ساری ہی فلموں کی کہانی بھی کافی حد تک بلکل کومن ہی ہوتی تھی جن میں یا تو مثنچکربرتی کی بہن کا ریپ ہوتا تھا یا ان کے پاسٹ میں کوئی نہ کوئی گھڑنا ایسی ہوتی تھی جس کا بدلہ مثنچکربرتی اب گنڈوں سے لے رہے ہوتے تھے یا اگر ایسا نہیں تھا تو مثنچکربرتی ایک آنیسٹ پولس آفیسر ہوتے تھے جو کی کرپٹ سسٹم سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے جنہیں دیکھ کر اس ٹائم پر لوگوں کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ اگر ان کے جیسے دس بارہ پولس آفیسر بھی پولس فورس میں آ جائیں تو دیس میں بلکل پوری طرح سے کرپسن ختم ہو جائے گا ایکچولی مثنچکربرتی کے اوپر پولس کی وردی کافی سوٹ کرتی تھی اور بہت ساری فلموں میں وہ ہمیں ایسے پولس آفیسر بنے ہوئے نہ جرائے جن میں ان کی فلم چیتا اور مرد کے علاوہ تمام ایسی کئی فلمیں سامل نہیں تو ہم اپنے ایک ویڈیو میں مثنچکربرتی کی فلم چیتا کے بارے میں تو کافی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں تو آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مثنچکربرتی کی ایک اور اوٹی بیشڈ فلم مرد کے بارے میں جس کی بھی لگ بگ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سوٹنگ اوٹی اور اس کے آس پاس کی لوکیسنس پر ہی کی گئی ہے حالانکہ فلم مرد میں ان کے بہت ساری اوبر دہ ٹاپ ایکسن سیکوینس تھے لیکن اس سمائے لوگوں نے ان کو کافی پسند کیا تھا اس کے علاوہ مثنچکربرتی کے کئی دمدار ڈائیلوگ بھی فلم مرد میں رکھے گئے تھے جس میں ان کا سویگ اور ایکسن سیکوینس کرتے ٹائم پر ان کے چہرے کے ایکسپریسنس بلکل دیکھنے لائک تھے حالانکہ فلم کی کہانی بہت ہی سمپل سی تھی جہاں پر مثنچکربرتی ایک اونسٹ پولس آفیسر ہوتے ہیں اور ان کی ایمانداری کے چلتے ہی ہر جگہ سے ان کا ٹرانسپر بہت جلدی کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں ان کا ٹرانسپر ہوتا ہے ایک اور نئی جگہ کے پولسٹیسن پر جس ایڈیا کو پوری طرح سے انڈر والڈڈون ستے لال یعنی کی گلسن گروبر اور ان کے بھائی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور بس یہاں پر مثنچکربرتی کا سامنا ان گنڈوں سے ہوتا ہے اور فلم کی کہانی آگے بڑھتی ہے حالانکہ مثنچکربرتی کی فلم مرد ان کی اوٹی فیکٹری کی فلموں میں کافی پسند کی جانے والی فلم ہے اور سائد آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن اس کو یوٹیوب پر لگ بک بارہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے جتنے بیو آج کے سمائے نئی فلموں کے اور بہت سارے نئے گانوں کے تک نہیں آ پاتے ہیں تو یہ مثندہ کا ہی جلوہ ہے جن کی پچھت سال پرانی فلم کو آج بھی اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سن 1998 میں اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور گرمیوں کے سمائے میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 15 مائی کو حالانکہ ان کی فلم مرد ریلیز ہونے کے لگ بک 15 دن پہلے ہی ان کی ایک اور فلم ہتیارہ بھی ریلیز ہوئی تھی اور بہت سارے چھوٹے سہروں کی سنگل سکرینز پر ان کی فلم ہتیارہ چل ہی رہی تھی کی دوسری طرف ان کی فلم مرد بھی ریلیز ہو گئی حالانکہ فلم مرد کے ریلیز ہونے کے لگ بک ایک ہفتے پہلے ہی ساروک خان کی ایک اور فلم ڈپلیکیٹ بھی ریلیز ہوئی اور ساروک خان کی اس فلم کو کافی سکرینز ملیں اور میتھن چکر بڑتی کی فلم مرد کو کافی کم سکرینز ملیں اور اس سمائے میتھن چکر بڑتی کے اوپر بی گریڈ فلموں کا ٹھپا بھی لگا ہوا تھا اس پجے سے زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ اگر بولی وڈ کی کوئی بڑی فلم آ رہی ہے تو زیادہ تر سکرینز اسے دھی جاتی تھیں اور اگر بولی وڈ کی طرف سے کوئی بڑی فلم نہیں آ رہی ہے تو میتھن چکر بڑتی کی فلم کو زیادہ سکرینز ملتی تھیں حالانکہ اس سمائے میتھن دا کی یہ فلمیں تھیٹر میں کتنا کما دی تھیں یہ اتنا زیادہ میٹر ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ اس سمائے میتھن چکر بڑتی کی یہ جو فلمیں تھیں یہ ساری کی ساری فلمیں گاؤں میں اور چھوٹے سہروں میں جاتے دیکھی جاتی تھیں اور فلم کے ریلیز ہونے کے کچھ سمائے بعد ہی یہ سیڈی اور ڈی ویڈی ورجنس میں اییویلیبل ہو جاتی تھیں اور چھوٹے سہروں اور گاؤں کے آس پاس اس سمائے سینیما گھر بھی کافی کم تھے اس وجہ سے یہ ساری فلمیں ویڈیو پارلر پر بہت جڑہ دیکھی جاتے تھیں جن فلموں کو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو یا تین روپے چارج کیا جاتے تھے اور یہ فلمیں وہاں پر دکھائیں جاتی تھیں اس وجہ سے لوگوں کی جیب کے اوپر بھی فلم دیکھنے کا خرچ زیادہ نہیں ہوتا تھا اور بہت سارے لوگ بھر بھر کر ان فلموں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے فلم مرد میں ہمیں مثن چکربرتی کے علاوہ روالی، کادر خان، آدھی ایرانی، گلسن گروبر، رجا مراد، سکتی کپور، جونی لیبر اور تیز سپرو جیسے ایکٹر سے نجر آئے تھے فلم کی کہانی لکھی تھی گنپتی بورا نے اور انہی نے فلم کا ڈائریکسن بھی کیا تھا فلم کو پروڈوس کیا تھا سنیل کمار بورا نے جو بولی وڈ میں اس کے پہلے بہت ساری فلموں کو پروڈوس کر چکے تھے لیکن فلم مرد ڈائریکٹر گنپتی بورا کے دوبارہ لکھی گئی اور ڈائریکٹ کی گئی پہلی اور آخری فلم بن کر رہ گئی اس کے بعد گنپتی بورا فلموں سے پوری طرح سے دور ہو گئے اور انہوں نے آگے چل کر کوئی بھی فلم نہیں بنائی اس میں میوجک دیا تھا دلیپ سین اور سمیر سین نے اور ٹوٹل پانچ گانے اس میں رکھے گئے تھے ایکچلی اس سمائے اسٹائب کی فلموں کے لیے یہ گانے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوا کرتے تھے جو کی لگ بگ ہر دس سے پندرہ منٹ میں ہمیں بیچ بیچ میں سننے کے لیے ملتے تھے اور زیادہ تر گانوں کا فلم کی کہانی سے کنیکسن بھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ گانے اس لیے رکھے جاتے تھے کہ لوگ تھوڑی اور انٹرٹین ہوں اور اچھی لوکیسنس اور مطنچ اکربرتی کا ڈانس دیکھنے کے لیے ملے فلم کے گانے تھے آنکھوں میں کیا ہے تو اپنا کام کر لے آج کس کی جیت ہوئی دل دھڑک میرا جائے رے اور پی لو اس کے دیو اس کی گانوں میں آوازیں تھیں محمد عجیج، کبیتہ کرشنمور تھی، کمار سانو، الگا یاگنک، پونڈ ماں، سپنا آبست تھی دیوانگ پٹیل اور اس کا ایک گانہ پی لو اس کی دیو اس کی کو علتاف راجہ نے گایا تھا اور وہ اس میں ہمیں ڈانس کرتے ہوئے بھی نجر آئے تھے بات کریں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک دو کروڑ پچیس لاک روپے اور اس سمائے انڈیا میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بک دو کروڑ اٹھائیس لاک روپے اور ورلڈ وائیڈ میں لگ بک چار کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ اس سمائے ایک ایبریج فلم رہی تھی جس کو لگ بک ایک سو پینٹس سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور یہ فلم سینیما گھروں میں دیکھنے کے لیے لگ بک تیس لاک انکیاؤن ہجار لوگ آئے تھے حالانکہ یہ سن انیس سو انٹھانوے میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں کافی پیچھے لگ بک چبالیسوے نمبر پر رہی تھی انیس سو انٹھانوے کی اگر ٹاپ فائیف فلموں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فلم تھی کچھ کچھ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر تھی پیار تو ہونا ہی تھا تیسرے نمبر پر تھی سولجر چوتھے نمبر پر تھی بڑے میاں چھوٹے میاں اور پانچبے نمبر پر تھی پیار کیا تو ڈلنا گیا سال انیس سو انٹھانوے میں میتھون چکربرتی کی ٹوٹل سترہ فلمیں ریلیس ہوئی تھی فلموں میں سے سب سے زیادہ پیسے کمائے تھے اس سال ریلیس ہوئی ان کی فلم چند ڈالنے جو کی 1998 میں سب سے زیادہ پیسے کمانے کے معاملے میں 32 نمبر پر رہی تھی فلم مرد کو آئی ایم ڈی بی پر 4.7 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی ستر اور اسی کے دسک میں امیتہ بچن اور میتھون چکر بڑتی کی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں جہاں پر بہت بار امیتہ بچن اور میتھون چکر بڑتی کو ان کی فلموں کے جڑیے کمپیر بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن سائد کبھی بھی میتھون چکر بڑتی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا جس مقام پر انہیں ہونا چاہیے تھا یہاں تک کی جب نبے کے دسک میں میتھون چکر بڑتی ممبئی کو پوری طرح سے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس سمائے انہوں نے بولی وڈ کی بہت ساری فلموں میں کام کرنا بند کر دیا اور اوٹی میں اپنی ایک الگ ہی انڈسٹری بنا لی تھی جہاں اوٹی میں میتھون چکر بڑتی اپنا ہوتل بھی دیکھتے تھے اور یہاں پر بہت ساری لو بجٹ کی فلموں میں بھی کام کرتے تھے جن لو بجٹ کی فلموں میں اس سمائے نائے نائے ڈائریکٹرز کیمرامین اور ہیروینوں کو کام کرنے کا موقع ملتا تھا اور اس سمائے عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 دنوں میں ان کی ایک فلمیں بن کر کمپلیٹ ہو جاتی تھی اور اس طرح ایسے میتھون دا اس ٹائم پر ایسی نون شٹاپ بہت ساری فلموں میں کام کیا کرتے جن میں ایسے بہت ساری فلموں کی تو کہانی تک انہیں یاد نہیں رہتی تھی ان لوکیسن پر ان کو جو سین اور ڈائلوکس دیا جاتے وہ ان کو پرفارم کر دیتے تھے مطلب اس سمائے ان کی آٹھ سے دس فلمیں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو بارہ سے نئی پندرہ فلمیں وہ سائن کر چکے ہوتے تھے یہاں تک کی اس سمائے بھی میتھون چکربرتی کو امیتہ بچن سے کمپیر کیا جاتا تھا اور انہیں گریبوں کا امیتہ بچن تک بولا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ امیتہ بچن کو بڑے پردے پر دیکھنا ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ میتھون چکربرتی کو چھوٹے پردے میں دیکھ کر ہی خوز ہیں چھوٹا پردہ مطلب سیڈی اور ڈی ویڈی پر جو میتھون چکربرتی کی فلمیں ریلیز ہوتی تھیں ان کو دیکھ کر نے اس میں مرد تانگے والے کا کردار نبھایا تھا اور ڈیریکٹر گنپتی وورا نے امیتہ بچن کی اسی بلوگ بشٹر فلم کو دیکھتے ہوئے اس فلم کا نام مرد رکھا تھا اور کیبل مرد نام کے ٹائٹل میں ہی نہیں میتھون چکربرتی ہمیں امیتہ بچن کی اور بھی کچھ پاپلر فلموں جیسے کالیا اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹائٹل والی فلموں میں ہمیں دوبارہ سے نجر آئے جہاں فلموں کا کیبل ٹائٹل بس سیم تھا اور باقی ساری چیزیں الگ تھیں حالانکہ پہلے میں تھنچکربرتی کی فلم مرد کا جو ٹائٹل ہے وہ بلیدان رکھا جانے والا تھا لیکن بعد میں فلم کے ڈیریکٹر گنپتی وورا کو لگا کی فلم کی جو تھیم ہے جہاں پر مثنچکربرتی اکیلے ہی پورے سسٹم سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بلیدان جو ٹائٹل ہے وہ اچھے سے میچ نہیں ہو رہا ہے یہاں تک کہ اس سمائے تو گاؤں میں یہ میوجک چھوٹے بچوں کے لیے موٹیویسن کا کام بھی کیا کرتا تھا اس سمائے اس سے موٹیویٹ ہونے کے بعد بچے تیز سائیگل چلاتے ہوئے ڈرپٹ مارتے اور ان کے دوست کھڑے ہو کر مرد 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 چلاتے تھے کسی اونچی جگہ سے کودنا ہو یا پیڑ پر چلنا ہو جو بہت کم لوگ کر پاتے تھے اور اس سمائے جو بھی یہ کرتا تھا تو پاس میں کھڑے لوگ مرد 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 چلاتے ہوئے نجر آتے تھے مطلب وہ سمائے ایسا تھا جب میتھن چکر بڑتی کی فلمیں بلگو لوگوں کے دلو دماغ میں بسی ہوئی تھیں ان کی طرح چلنا ان کی طرح کپڑے پہننا اور ڈائیلوگ بولنا اس سمائے بہت سارے لوگ کوپی کیا کرتے تھے فلم مرد میں ایکسن کی علاوہ ایک کومیڈی پورسن بھی رکھا گیا تھا جہاں پر ہمیں جانی لیبر ان کی ماں اور ان کے بھائی نجر آتے ہیں جس کومیڈی پلوٹ کو بھی پورا کا پورا امیتہ بچن کی فلم دیبار سے اٹھایا گیا تھا یہاں پر جانی لیبر ٹکٹ بلیک کرتے ہیں اور ان کے بھائی اور ان کی ماں کے بیچ میں ہمیں کافی اچھی کومیڈی دیکھنے کے لیے ملتی ہے ایکچولی ان کومیڈی سینز میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو جانی لیبر کے جو ہمیں بھائی بنے ہوئے نجر آتے ہیں وہ ان کی ریل لائف میں چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام جیمی موسیس ہے اور وہ ہمیں اور بھی کئی فلموں میں نجر آ چکے ہیں تو یہ دونوں سگے بھائی ہی ہمیں فلم مرد میں بھائی بنے ہوئے نجر آئے تھے فلم مرد کی زیادہ تر سوٹنگ اوٹی اور اس کے آس پاس کی لوکیسنس پر ہی کی گئی ہے جیسے اس کے بہت سارے سینز میں ہمیں اوٹی بسسٹاپ اور نائنٹھ میل اوٹی کی بہت ساری لوکیسنس نجر آتی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں فلم میں نجر آنے والی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی تو بہت ساری گلتیاں بھی نجر آتی ہیں جیسے اس کے بہت سارے سینز میں ہمیں نیوچ پیپر کی کٹنگس بھی دکھائی جاتی ہیں لیکن اگر آپ دھیان سے نیوچ پیپر کی کٹنگس کو دیکھیں گے تو ساپ ساپ سمجھ میں آتا ہے بس جلدباجی میں سیدھا ایک پیپر کی اوپر ہیڈ لائن لکھی اور اس کو کسی بھی پرانے نیوچ پیپر کی اوپر چپکا دیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم کا ایک سین تھا جہاں پر جونی لیبر مندر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ماں پرساد دیتی ہیں تو جونی لیبر اپنی ماں سے بولتے ہیں کہ وہ کسی بھی گڑپتی کو نہیں جانتے ہیں وہ تو کے بلڈ ڈائریکٹر گڑپتی بورا کو جانتے ہیں جنہوں نے فلم مرد کو بنایا ہے اس کے علاوہ جونی لیبر بولتے ہیں کہ پرساد کی ایک نئی فلم ریلیز ہوئی ہے جو کی سپر ہیڈ ہے ایچولی پرساد یعنی ٹی ایل بی پرساد جنہوں نے متنچکر بڑتی کے ساتھ میں بہت ساری فلمیں بنائی ہیں اور کسی ایک ایک ایکٹر کے ساتھ میں بیک ٹو بیک اتنی ساری فلمیں بنانے کے لیے ان کا نام گنیج بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سینس میں ہمیں فلم لالالا دل تو پاگل ہے کہ پوشٹر لگے ہوئے بھی نجر آتے ہیں اس کے علاوہ الطاف راجہ ہمیں فلم کے گانے پیلو اسکدی وسکی میں ڈانس کرتے ہوئے اور اس کو گاتے ہوئے نجر آتے ہیں ایکچولی اس سمائے الطاف راجہ بلکل نئے نئے فیمس ہوئے تھے جن کا سن انیس سو سنتانوے میں آیا میوجک آلبم تم تو ٹھہرے پردیسی سپر ہٹ ہوا تھا اور اس سمائے الطاف راجہ نے مثن چکر بڑتی کی بہت ساری فلموں میں بیک ٹو بیک گانا گایا اور اس میں ہمیں نجر بھی آئے جن میں مثن چکر بڑتی کی فلم سپت کا گانا تھا اسک اور پیار کا مجا لیجئے ان کی فلم چنڈال کا گانا تھا کر لو پیار کر لو اور فلم مرد کا گانا تھا پی لو اسکدی وسکی اور یمراج کا گانا تھا ہم ہیں ایسے چھوڑے اور مثن داکی سن انیس سو نینیانبے میں آئی فلم بے نام میں بھی الطاف راجہ نے ایک گانا گایا تھا آپ کا نام کیا ہے پوری فلم مرد کے دوران اگر آپ مثن چکر بڑتی کے بالوں کو نوٹس کریں گے تو یہ کئی جگہ پر ہمیں چھوٹے اور بڑے نجر آتے ہیں جیسے فلم کے بالکل شٹارٹنگ سین میں جہاں پر رات کی سمائے میں مثن چکر بڑتی ایک لڑکی کی عجت بچاتے ہیں جس میں مثن چکر بڑتی کے بال تھوڑی چھوٹے نجر آتے ہیں اور اس کے آگے بہت سارے سین میں ان کے بال ہمیں کافی بڑے نجر آنے لگتے ہیں اس کے علاوہ فلم کے سٹارٹنگ میں ہی ایک چھوٹا سا سین تھا جہاں پر ایک لڑکی کا بریشت نجر آنے لگتا ہے حالانکہ یہ ماتر چند سیکنڈ کا سین تھا لیکن اس کو لے کر بھی اس سمائے کافی چرچائیں ہونے لگیں تھیں لیکن اس سمائے سینسر بورڈ اتنا زیادہ اشٹرکٹ نہیں تھا اور اینسی فلموں میں بہت سارے سین سو وہ نوٹس ہی نہیں کرتا تھا اس وجہ سے یہ سین ہمیں فلم مرد میں نجر آتا ہے جس کو کٹ بھی نہیں کیا گیا خیر جو بھی ہو اس سمائے مثن دا کی ان فلموں نے لوگوں کو بھرپور انٹرٹین کیا ہے جو کی لگ بھر مہینے اپنے فینس کے لیے کوئی نہ کوئی نئی فلم جرور لے کر آتے تھے ایکچولی مثن چکربرتی نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں تین ٹائپ کی فلمیں کی ہیں ایک تو وہ فلمیں جو انہوں نے کیبل اور کیبل پیسے کے لیے کی ہیں دوسری وہ فلمیں جو انہوں نے اپنے فینس کے لیے کی ہیں اور تیسری وہ فلمیں جو انہوں نے ایوارٹس کے لیے کی ہیں اور ساید آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ مثن چکربرتی جہاں سن 1998 میں مرد چندال یمراج اور گنڈا جیسی اوبر دا ٹاپ ایکسن فلمیں کر رہے تھے تو وہیں سن 1998 میں انہوں نے ان فلموں کے ایک دم اپوجٹ فلم سوامی ویویکا نند میں بھی کام کیا جس کے لیے مثن چکربرتی کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا نیشنل ایوارٹ بھی ملا تھا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثن چکربرتی کتنے ورسٹائل ایکٹر ہیں جہاں ایک طرف تو وہ ایسی فلموں میں کام کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ نیشنل ایوارٹ وینر فلموں میں بھی کام کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارے کارنامیں کیبل اور کیبل مثندا ہی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی مثندا کی فلم مرد سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے مثندا کی فلمیں ویڈیو میں دیکھی ہیں یا اس سمجھ سنیما گھر میں دیکھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ فلمیں آپ نے کہاں پر دیکھی ہیں ان سہر کا نام اور سنیما گھر کا نام بھی ہمیں جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جب آپ جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اوریں سی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ